محمدی سیڈی سینٹر فتہگر اجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 وَلَا عَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ اِمَامِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً اِذَا قَزَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اِنْ يَكُونُ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ زَلَّا الزَّالًا مُبِينًا زیوکار سامعین حکم حاکم مرگ مفاجات بعد والے خطیب جو تشریف لائیں گے اصل اور مفصل خطاب فرمائیں گے انتہائی اختصار کے ساتھ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں چند منٹ میں اپنی بات کو سمیٹوں گا اور میری خواہش ہوگی کہ خیر الکلامِ ما قَلَّ وَدَلَّا تفصیلی بات بعد والے خطابائے کرام کریں گے ایک میزبان کی حیثیت سے جو جذبات آپ کے ہیں وہی میرے ہیں میری سوچ بھی یہ ہے کہ بہار سے تشریف لائے ہوئے مہمانوں کا بڑی دل جمعی کے ساتھ بڑے انہماک کے ساتھ خطاب سنا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فبلغہو اللہ اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھے یہ دعایا کلمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لئے ان دعایا کلمات کے اندر آپ بھی شامل ہیں میں بھی شامل ہوں جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے یا جہاں تک نہیں پہنچتی اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری دعاوں کے اثرات کو وہاں تک بھی پہنچا دے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فبلغہو اللہ اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیتا ہے سامنی زیبقار آقا علیہ السلام نے جب جب بھی جہاں جہاں بھی جو جو بھی انشاءت فرمایا جس جس نے سنا اور سننے کے بعد جس جس نے اس پہ عمل کیا اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی آخرت میں بھی عزت عطا فرمائی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے طبقات حنابلہ میں ایک تذکرہ آتا ہے اس تذکرے کو کر کے اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں احمیت حدیث کے حوالے سے وقت کے بادشاہ نے حکمران نے اپنی خواہش اور منشاہ کو پورا کرنے کے لیے ایک فیصلہ فرمایا فیصلہ یہ تھا کہ جس طرح ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے قرآن پاک کے بارے میں بھی اس نے ایک فیصلہ لکھوایا ایک فتوہ لکھوایا اور فتوہ لکھوانے کے بعد بڑے بڑے مفتیان کرام کی طرف بھیجا کہ بادشاہ کا فیصلہ ہے اور قرآن کہتا ہے عطی اللہ و عطی الرسول و اولی الامر منکم جو تمہارا بڑا ہو صاحب عمر ہو اس کے فیصلے کی تصدیق بھی کرنا تعیید بھی کرنا جو کہے اس کے فیصلوں کی تکمیل بھی کرنا بادشاہ فیصلہ کرتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی مخلوق ہے بڑے بڑے مفتیان کرام کچھ ڈرتے ہوئے کچھ گھبراتے ہوئے اور بعض اناس وعلا دین ملوکہم بادشاہ کا دین سمجھتے ہوئے بادشاہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس کی تعیید میں تصدیقی کلمات کے دستخط کرتے جا رہے ہیں جب وہ فیصلہ آیا احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جب فیصلہ دیکھا فیصلے کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ کا کلام جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فیصلے کو دیکھتے ہوئے نیچے رقم طراز ہیں القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے بادشاہ کے ذہن میں یہ تھا جس طرح مخلوق کے معاملات میں رد و بدل ہو جاتا ہے لوگ نہیں بولتے قرآن پاک کے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق موڑنا چاہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اللہ کے اتارے ہوئے منزل من اللہ فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے وہ ظالم ہوا کرتے ہیں فاسق ہوا کرتے ہیں کافر ہوا کرتے ہیں بادشاہ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں منواؤں گا اپنی مرضی منواؤں گا جس طرح دوسروں سے منوائیا اہل حق کے امام سے بھی منواؤں گا مگر اہل حق کے امام کے ذہن میں یہ ہے کہ خوف و اندیشہ و تعذیر و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے حاکم روز مقافات کو رازی کر لے حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے بادشاہ کے دل میں جو چیز تھی وقت کا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کے فیصلے کو رج کر دیتا ہے ٹھکرا دیتا ہے بادشاہ غصے کے اندر آیا بادشاہ نے ظالموں کو کوڑے ڈے کر کروانہ کیا جاؤ کوڑے مار مار کے احمد بن حنبل کی چمڑی ادھیڑ دو اس کو پتا چلے بادشاہ کے حکم کی مخالفت کرنے والے کو کس طرح سزا دی جاتی ہے مارا جاتا ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں ایک بادشاہ آیا مارتا مارتا مر گیا ان کے پائے استقلال کے اندر پائے سبات کے اندر استقامت کے اندر کوئی کمی نہیں آئی اور جو استقامت کا عظم کر لیتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ایمان والے کی علامت یہ ہے روح زمین کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس کے قدموں کو ہلا نہیں سکتی جو اللہ پہ بروزہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے تو کیا ڈر ہے جو ساری دنیا بھی مخالف ہو ایک اللہ کا فعلہ میرے لیے ہے علیہ السلام بھی کافی نابدہ احمد بن حمبل رحمہ اللہ تین بادشاہے مارتے مارتے اس دنیا سے چلے گئے احمد بن حمبل کے پائے استقلال کے اندر کوئی لغزش نہیں آئی چوتھا بادشاہ آیا چوتھے بادشاہ کو اللہ نے بصیرت اور بسارت عطا فرمائی آیا بادشاہ بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے ہمارا خوابوں کے اوپر یقین نہیں ایمان نہیں مگر جو سنت کی مطابقت میں مطابعت میں ہوں ہم ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں فخر بھی محسوس کرتے ہیں بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے اس خواب کو سنا کر کے آپ کے سامنے بات کو لا کر کے اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں بادشاہ وقت نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد تین دن مسلسل خواب آیا خواب یہ ہے کہ جاؤ فلان جیل کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے جاؤ اس سے جا کے خواب سنو گئے ہاتھوں سے کڑیاں کھولی بیڑیاں کھولی پوچھا حضرت تین دن سے مسلسل مجھے ایک خواب آ رہا ہے آپ نے بھی شاید کوئی خواب دیکھا ہے جس کے بارے میں مجھے حکم ہے آپ کے خواب کو سنو اور آپ کے حکمہ کی تعمیل کروں احمد ابن حنبل سنتے ہیں مسکراتے ہیں مسکرانے کے بعد کہتے ہیں مجھے بھی تین دن سے مسلسل ایک خواب آ رہا ہے کہا خواب کیا ہے کہا حشر کا میدان ہشر کے میدان کے اندر کوئی انسان بولنے کی جرت نہیں کر سکتا کوئی بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ سف اللہ یتکلمون اِلَّا مَنْ عَزِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ ثَوَابًا آج فرشتوں کے امام ملائکت المقربین کے متا سید الملائکہ روح الامین جبریل امین بھی سارے فرشتوں کی ہمراہی میں دھیان نیچے کیے ہوئے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یوم یقوم الروح والملائکہ سف اللہ یتکلمون اِلَّا مَنْ عَزِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ ثَوَابًا آج وہی بولے گا جسے رب بولنے کی اجازت اتا فرمائے گا حشر کا میدان سارے کھڑے ہوئے تبتہ ہوا زمین کی تامے کی چھے زیادہ تبش ہے ماں کو اپنے جسموں کے ساتھ لپٹے ہوئے بچوں کا ہوش نہیں ماں اپنے والدین جباں اپنی اولاد سے اولاد والدین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہر کوئی کہتا ہے ساری کی ساری کائنات جہنم میں چلا جائے اکیلہ مجھے جنت مل جائے میں اس کے لئے بھی تیار ہوں پریشانیاں ہول نہ کیاں اللہ کے قرآن کی بے شمار آیات اس پر دلالت کرتی ہیں وقتی قلت کے پیشے نظر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں حشر کے میدان میں احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا دربار سجا ہوا رب العزت نے چالیس سال تک مسلسل پوچھا این الجبارون این المتکبرون رب العزت چالیس سال تک مسلسل پوچھتا ہے چالیس سال کے بعد رب خود ہی ارشاد فرمائے گا اللہ الواحد القحار کوئی نہیں بولے گا رب کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں بول سکتا آدم علیہ السلام کے اولاد کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے لیں آج زرہ برابر اچھائی وہ بھی سامنے نظر آ رہی زرہ برابر برائی وہ بھی سامنے نظر آ رہی اور اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا حضرات میرے اور آپ کی قیفیت حشر کے میدان میں تو اللہ کے انبیاء کرام میں سے ایک اللہ کے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں سیدنا عیسی روح اللہ ان کے بارے میں اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے اِذَا قَالَ اللَّهُ یَا عیسیٰ ابن مریم اَعَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَا إِلَاہِنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَعْيسَٰ ابن مریم آجائیے حشر کے میدان میں رب العزت اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم کو بلوائیں گے اور پوچھیں گے اَعَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَا إِلَاہِنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ عیسیٰ ابن مریم مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ اللہ معبود سمجھ کر پوچھو ایسے میں رب نے پوچھا حضرات ابھی فرد جرم آئد نہیں ہوئی ابھی صرف الزام لگا اللہ کے خوف کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم بے ہوش ہو کر حشر کے میدان میں زمین پر گر جائیں گے پھر ہوش آیا پھر رب نے پوچھا پھر بہوش ہوئے تیسری مرتبہ جب ہوش آیا گرمیوں کے موسموں میں جن سموں سے جن مساموں سے بالوں کی جگہ سے میرا اور آپ کا پسینہ نکلتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم کا خون نکلنا شروع ہو جائے گا اور کہیں گے ان کنت قلتہو فقد علمتا اللہ میں نے نہیں کہا اگر کہا ہوتا اللہ تیرے علم میں ہوتا تعلم ما فی نفسی ولا آلم ما فی نفسی انکا انت علم الغیوب ایسے کرمناک منظر میں حضرات احمد ابن حمر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حشر کے میدان میں مجھے کھڑا کیا اور مجھے کھڑا کر کے میرے رب نے پوچھا سب کے سامنے پوچھا بتاؤ تمہیں جیل میں کس پاداش میں ڈالا گیا کس جرم میں ڈالا گیا تمہارا قصور کیا تمہاری غلطی کی تمہاری غلطی کیا کون سا ایسا جرم ہے جس کی بنا پر تمہیں جیل میں ڈالا گیا کہا اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جہاں کسی کو بولنے کی حمد اور طاقت نہ تھی میرے رب نے مجھے قوتِ گویائی حطا فرما دی حشر کے میدان میں اللہ نے گفتگو کا موقع حطا فرما دیا میں نے کہا بادشاہ چاہتا تھا قرآن کو مخلوق کہے میں نے کہا چاہا القرآن و کلام اللہ لئیسا بمخلوق قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے اللہ رب العزت حشر کے میدان میں پوچھتے ہیں بتاؤ تمہیں یہ بات کس نے بتائی تم نے کس سے یہ بات سنی حضرات غور سے سننا ہم اہل حدیث لوگ دلیل کے بغیر بات نہیں کرتے اللہ کے فضل سے نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نماز وہ ہے جس کے بارے میں جنابِ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا امانی جبریل مجھے جبریلِ امین نے امامت کر کے دکھائی پھر آپ نے صحابِ پیغمبر کو سمجھایا سلوک ما رائی تمون یسلی نماز اس طرح پڑھتے ہوئے مجھے نظر آؤ جس طرح جبریلِ امین نے امامت کروائی جس طرح قرآن منزل من اللہ نبی کا فرمان منزل من اللہ الحمدللہ اہلِ حدیث کا مسلک بھی منزل من اللہ ہے وہ حدیث کونسی ہے فرمایا میں نے پڑھا اپنے استاد جی امام سفیان سے کہا شرکہ میدان میں نے استاد امام سفیان کو رب العزت نے کھڑا کیا کہا تم نے جو احمد بن حنبل کو پڑھایا سبق بتا تم نے کس سے پڑھا کہا اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے امام سفیان کھڑے ہوتے ہیں کہا میں نے اپنے استاد امام وقی سے پڑھا امام وقی رحمہ اللہ جب اس کو سنتے ہیں سننے کے بعد جب ان کا نام آیا امام وقی کو کھڑا کیا امام وقی کو کھڑا کرنے کے بعد پوچھا آپ نے یہ حدیث کہاں سے پڑھی کہا میں نے اپنے استاد اکرما رحمہ اللہ سے یہ حدیث پڑھی اکرما کو حشر کے میدان میں کھڑا کیا اکرما بتاؤ آپ نے یہ حدیث کہاں سے پڑھی کہا میں نے اپنے استاد اروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پڑی اروہ کون ترغیب و ترہیب کے اندر علامہ منظری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے فرمایا کہ بادشاہ جو سردار تھا جنات کا شاہ جنات ایک بادشاہ کی حیثیت سے اعلان کرتا ہے میری ریاست کے اندر رہنے والے جنات تم میں سے کوئی شخص جائے اکرمہ کی گردن کو تن سے کاٹ کے لے آئے ایک جنوں کا شگرد بولتا ہے کہتا ہے میں تو شگرد ہوں بڑے سے بڑا استاد بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس لیے نقصان نہیں پہنچ سکتا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ سکھایا ہے جو روز پڑتا ہے جو یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے ساری کائنات کی شیطانی طاقتیں مل کر اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا حضرت عروہ بن زبیر کون بی بی اسما بن تیبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور اممہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حشر کے میدان میں ان کو کھڑا کیا گیا اور رواجی آپ کھڑے ہو جاؤ بتاؤ آپ نے یہ حدیث کہاں سے پڑھی کہا میں نے یہ حدیث سنی ہے اپنی خالہ جی اممہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اممہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حشر کے میدان میں تشریف لائیں رب العزت کی ذات بابرکات نے پوچھا آپ نے یہ حدیث کہاں سے لی کہا میں نے محمد الرسول اللہ سے سنی صلی اللہ علیہ وسلم کہا پھر حشر کا میدان اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات کو لاکر کھڑا فرما دیا اور فرمایا آپ نے یہ حدیث کہاں سے لی کہا میرے پاس جبریل امین لے کے آئے حشر کے میدان میں رب العزت نے جبریل امین قبلوایا جبریل جی آپ نے یہ حدیث کہاں سے لی کہا اللہ تیرے فیصلوں کے مطابق میں نے لوح سے یہ حدیث کو لیا لوح سے رب نے پوچھا تختی سے پوچھا تیرے اندر یہ حدیث کہاں سے آئی کہا قلم نہ لکھا اور جب رب نے بنایا نا قلم علم الانسان مالم یعلم قلم کو رب نے بنایا تو رب العزت نے قلم کو ارشاد فرمایا اکتب قلم نے کہا مازا اکتب میں کیا لکھوں رب العزت نے کہا اکتب مقادیر الخلق میری مخلوق کا سارا کا سارا لکھنے اللہ کے حکم سے قلم نے اللہ پہ لکھا اور قلم کو رب نے پوچھا تو نے کیسے لکھا کہا میرے اللہ تو نے مجھے لکھنے کا حکم فرمایا اللہ رب العزت مسکراتے ہیں قرآن کہتا ہے وَمَنَسْتَكُ مِنَ اللَّهِ قِيلَا وَمَنَسْتَكُ مِنَ اللَّهِ حَدیثَا رب العزت مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم میں بھی سچا کبریائی کی قسم میرا قلم بھی سچا میری لہ بھی سچی میرا جبریل بھی سچا میرے محمد الرسول اللہ بھی سچے میری عائشہ بھی سچی میرا عروہ بھی سچا میرا اکرمہ بھی سچا میرا وقی بھی سچا میرا سفیان بھی سچا میرا احمد بن حنبل بھی سچا اور حضرات باتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہلِ حدیث کیا کہتا ہے اہلِ حدیث کہتا ہے کہ شرک و بیدت ہے گہری کھائی جس سے ہم دراتے ہیں دور رہو ان رستوں سے جو جو دخمیں لے جاتے ہیں سچ ہے بھائی اور آہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں اس دعوت کو پھیلانے کے لیے بڑی سے بڑی طاقت بڑے سے بڑا روب بڑے سے بڑا دبدوا جلال وقار تمکنت جتنی بڑی بڑی طاقت ہیں ہمارے سامنے آ جائیں دریاؤں کی موجے ہوں سمندر کی موجے ہوں پہاڑوں کی چٹانے ہوں تیز تھپیڑوں والی ہوایں ہوں حضرات گولیوں کی بوچھار بموں کے دماغے ہوں ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ کے اہلِ حدیث یہ ہے کہ سرے بازار ہو تب بھی دختائے دار ہو تب بھی شونوں پر شراروں پر تلواروں کی دھاروں پر وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سربقف ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر سدائے کلمت اللہ بلند کرتے رہیں گے دردی بسوئے چند کرتے رہیں گے سنائیں گے کتاب اللہ کے فسانے کو اس کی راہ پہ لگائیں گے زمانے کو اور حضرات آغاز میں جس بات سے آغاز کیا کہ نظر اللہ عمران سمیع منا حدیثا فبلغہو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کے چہروں کو ترو تازہ رکھ جو تیرے نبی کی حدیث کو سنتے ہیں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں لوگوں کو سنا دیتے ہیں لوگوں کو سکھا دیتے ہیں بتلا دیتے ہیں اسی بات کے لیے آج کی ہماری یہ کانفرنس آپ حضرات کی تشریف آوری بڑی بڑی کبار شخصیات مجھے کرسیوں پر تشریف فرما نظر آ رہی ہیں بڑے بڑے عزت والے بڑے بڑے وقار والے لوگ ہم لوگ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے دور دراز سے علماء کرام تشریف لائے اللہ سے دعا کریں کہ تنہا شخص ہو تب بھی ملت کے کاروان کے ساتھ وہ بستہ ہو تب بھی جو بھی حق کی دعوت کو پھلاتا ہے حق کا اظہار کرتا ہے جو یہاں سے سیکھ کر کے اپنے گھروں میں سکھاتا ہے اپنی بستیوں تک اس دعوت کو پیغام کو پہنچاتا ہے اللہ سے دعا ہے اے اللہ تیرا گھر یہ مسجد یہ ہاؤس جس طرح آج ہم اس ہاؤس میں اکٹھے ہیں اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں ہمیں نبی کے ہاؤس پر بھی ایسے ہی اکٹھا فرما دینا اللہ ہم سب کی گلتیوں کو کمیوں کو کتاہیوں کو معاف فرما اللہ سننے سنانے کے بعد اللہ عمل کی توفیق اطاف فرما اللہ ہم گناہگار بھی ہیں خطاکار بھی ہیں مگر تیری رحمت کے طلبگار ہیں اللہ تُو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا تیری رضا کے لئے حاضر ہوئے اگر کمی کتاہی ہے اللہ تُو کمیوں کو بھی جاننے والا کتاہیوں کو بھی جاننے والا یعلم خائنة العائن وما تخفی صدور نظروں کی خیانتوں کو بھی جاننے والا دلوں کی قدورتوں کو بھی بہچاننے والا اللہ ہم سب کے دلوں سے قدورتوں سے دلوں سے قدورتوں کا اللہ دور فرما دے اللہ نظروں کی خیانتوں سے محفوظ فرما دے اللہ سننے سنانے کے بعد نیت یہ ہے تیری رضا اور تیرا وعدہ ہے میری رضا کے لئے جو میرے گھر میں مسجد میں آ گیا اکٹے ہوئے میرے ذکر کے لئے میرے نبی کے ذکر کے لئے تیرا وعدہ ہے محفوظ ختم بعد میں ہو گئی گناہوں سے معافی کا اعلان پہلے فرما دوں گا اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں اللہ کوئی دل سے کہے کوئی زبان سے کہے اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں ہم خطاکاروں کی سارے خطاؤں کو معاف فرما اللہ ہم سب کی جھولیاں ایمان سے منور فرما جو تشریف لائے جو آپ کو سنا گئے جو سنانے والے ہیں اللہ ان کی زبانوں میں ایسی لذت عطا فرما اور ہمارے دلوں کو ایسی رغبت عطا فرما جو تیری رضا کیلئے ہیں اللہ ہم سب کو سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما اسی پہ حجت تمام انہی الفاظ پہ اختتام مسلک اہل حجیز کی عظمت کو سلام معلوز والاحترام وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین